بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک چمکہ تھا اب آگے عبرش نے کہا تم نے دیکھ لیا اب سنو اگر تم اپنے معبودوں کو خوش کر لو تو جو فتنہ پیدا ہونے والا ہے وہ دب جائے گا ابو لہب نے پوچھا معبودوں کو خوش کرنے کا طریقہ کون سا ہے عبرش نے کہا یہ خوپڑی جواب دے گی خوپڑی ابھی تک گھوم رہی تھی اب نام غیب ہو گیا تھا اور صرف بندی ہی باقی رہ گئی تھی لوگ اس بندی کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے بندی پھر پھیلنا شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے لفظ بن گئی سب نے پڑا اور صاف طور پڑا جو چمکدار لفظوں میں لکھا ہوا تھا قربانی سب ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے عبرش نے کہا تمہارے معبود قربانی چاہتے ہیں قربانے دے کر آنے والے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لو سیدنا عمر عبرش کے سامنے کھڑے تھے انہوں نے کہا کس چیز کی قربانی دہم تب تک سیدنا عمر ایمان نہیں لائے تھے یہ تب کا واقعہ جو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اور نہ ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا سیدنا عمر نے کہا کس چیز کی قربانی دہم عبرش نے کہا اس کا بھی جواب کھوپڑی دے گی اور لوگوں کی نگاہیں پھر کھوپڑی کی طرف اٹھ گئیں انہوں نے دیکھا کہ یکا یک موٹے لفظوں میں لکھا اور نظر آیا ایک دس سال کی خوبصورت لڑکی سب یہ دیکھ کر ساجب میں پڑ گئے عبرش نے کھوپڑی کو بوسا دیا چوما اور عام لوگوں کو خطاب کر کے کہا میرے علم نے مجھے یہ بتایا ہے وہ آدمی اپنی لڑکی کو قربان کرے جو پہلے اپنی نو لڑکیوں کو زندہ گار چکا ہے عربوں میں لڑکیوں کو زندہ گار دانے کی رسف عام تھی سنگ دل اور بے درد باپ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ گار دیتے تھے اور اس پر بڑا حکمان کرتے تھے اس راتے تھے اکثر لڑکیاں تو پیدا ہوتے ہی کھڑا لی جاتی یا زندہ درگور یعنی دفنہ دیا جاتا پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جب لڑکی بڑی ہو جاتی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگتی تو بے درد باپ پہلے گڑا کھوز کر آتا یعنی خبر کھوز کر آتا پھر لڑکی کو اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر بستی سے باہل لے جاتا اور اس کو گڑے کی کنارے پر کھڑا کر کے دھکا دے دیتا لڑکی چلاتی چیختی خوشامہ دے کرتی پر ظالم باپ اس کی آواز پر تنک بھی دھیان نہ دیتا ذرا بھی اس کا دل نہیں پگلتا بلکہ اوپر سے ڈھیلے مار مار کر مٹی ڈال دیتا اور اس طرح اپنے کلیجے کو زندہ گار دیتا اور واپس لوٹ آتا اور اس سنگدل رسم پر بڑا گھمن کرتا تھا ابرش کی بات سن کر ایک ادھڑ عمر کا آدمی بولا آج میں پورے فخر سے کہتا ہوں اپنی نو لڑکیوں کو زندہ گار چکا ہوں خوش قسمتی سے میری دسوی لڑکی موجود ہے اس کی عمر پر سو دس سال کی ہو جائے گی تب اسے دفن کر دوں گا کیا وہ لڑکی قربانے کے لیے مناسب ہے ابرش نے اس بددک کو دیکھ کر کہا تم واقع خوش قسمت ہو کہ اپنے دس سال کی بیٹی کو زندہ دفنا کر اپنے معبودوں کو خوش کر لوگے اور تمہارے اس کارنمے پر دنیا رشک کرے گی قیس بن آسیم کا بنی تمیم قبیلے سے تعلق تھا وہ بڑا سنگدل تھا اپنی نو لڑکیوں کو زندہ گار دینے کے باوجود وہ دسویں لڑکی کو زندہ گارنے پر تیار ہو گیا تھا اس نے سینہ پھولا کر کہا پرسوں میں اپنی لڑکی کو گار دوں گا بستے کے باہر لوگ جمع ہو جائیں جس زمانے کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس زمانے میں کونے کونے میں بت پرستی کا چلن تھا ہر گاؤں اور خضبیں میں بتخانے بنے ہوئے تھے بتوں کی پوجہ زور و شور سے ہوتی تھی بہتوں نے تو اونٹ کی کھالوں کے بتخانے بنا رکھے تھے جہاں جاتے ان بتخانوں کو اپنے ساتھ لے جاتے اور بتوں کی پوجہ کرتے قیس بن آسیم بڑا خوش تھا خوشی کی وجہ یہ تھی کہ بیت الحرام کی بھاری بیڑ میں ایک آدمی بھی ایسا نہ نکلا جس نے اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہو اب ہر آدمی اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور ہے خوشی سے پھلا ہو اور مکان پر پہنچا مکان پر پہنچتے ہی اس کی دس سالہ لڑکی اس سے ملنے لپ کی اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھ پھیلا کر کہا اچھے اببا تم آگئے میں تو تمہارا ہی انتدار کر رہی تھی باپ کی محبت غالب آگئی اس نے لڑکی کو گودھ میں اٹھا لیا اس سے پیار کیا ٹیس نے مارے محبت کے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا لیکن فوراں چوکا سملا اور جلدی سی لڑکی کو گودھ سے اتھار دیا ایسے پھیک دیا جیسے انسان کسی چیز کو دھوکے سے سام سمجھ کر اٹھا لے اور پہچان کر فوراں پھیک دے لڑکی گرسے گرسے سملا اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا کیا آپ مجھ سے خفا ہیں اببہ جان خفا نہ ہو آپ اور امی کے علاوہ میرا اس دنیا میں کون ہے قیس کی آنکھوں سے رحم اور محبت کے بجائے جنگلی چبک پیدا ہو گئی تھی اس نے کڑک کر کہا جمیلہ کیا تم بھولی بھالی باتوں سے میرے دل کو موم بنانا چاہتی نہیں میں موم نہیں بن سکتا چلی جاؤ میرے سامنے سے دور معصوم لڑکی باپ کے کڑتے ور دیکھ کر ڈر گئی اور باپ سے لپٹ گئی قیس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا اور اسے تیز اور غصے بھری نظروں سے گھوڑنے لگا جمیلہ نے آج تک اس کی ایسی نظریں نہ دیکھی تھی وہ کام کر الگ کھڑی ہو گئی قیس کی بیوی سلمہ قریب ہی کھڑی تھی جمیلہ سے اپنی نظر پھیڑتے ہو اپنی بیوی سے قیس نے کہا آج جو ہوا کا طوفان آیا ہے طوفان کے بعد جو روشنی اور چمک ہوئی ہے آئیں گی دیواریں گر پڑیں گی لیکن ہمارے معبودوں نے ہم پر مہربانی کی طوفان نکل گیا مگر میں نے اپنے خوش میں نہ ایسی روشنی دیکھی اور نہ ہی اس کے وقت نہ دیکھی ہوگی کچھ خبر ہے ہم پر کیا بھلا آنے والی سلمہ نے گھبرا کر قیس کو دیکھتے ہو کہا نہیں دنیا میں انقلاب آنے والا ہے کیا قیس نے غور سے سلمہ کو دیکھ کر کہا تم نے تو ٹھیک سمجھا سلمہ کوئی آدمی ہمارے معبودوں کے خلاف اٹھنے والا ہے علماء نے حرث سے کہا ہمارے معبودوں کی خلاف کیا اس کا کوئی اور معبود ہے ضرور ہوگا عجیب بات تو یہی ہے نہایت عجیب اب رشنہ بتلایا کہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی کوئی آدمی ہمارے معبودوں کے خلاف آواز اٹھانے والا ہے میں حضرت محمد صلات و صلات کو جانتی ہوں اور میں ہی کیا کون نہیں جانتا وہ مکہ کے سردار کے بتیجے ہیں بڑے نیک بڑے رہن دل بڑے سچے بڑے آمین آخر انہیں کیا پڑھی ہے کہ ہمارے معبودوں کی برائی کریں لیکن ایسا ہوگا کیا تم نہیں جانتی کہ آج تک انہوں نے کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا صحیح ہے میں نے بھی ایسا ہی سنائے لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بتوں کی خلاف آواز اٹھانے والے عبرش کہتا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتا مگر وہ آبادی میں رہتے ہی نہیں غارہ حراکت کی گفہ میں تنہا پڑھے رہتے ہیں ہاں وہاں چار چار پانچ پانچ دن تک نظر نہیں آتے اسی گفہ میں ٹھہرے رہتے ہیں صرف جو کا ستو رکھتے ہیں خیر یہ تو ہے ہی پر سلمہ آج مجھے بڑے خوشی ہے بیت الحرم کے حضر مجمع میں میرا سینہ اچھا رہا کیا بات ہوئی میرے سردار عبرش نے آنے والے فتنے کے دور کرنے کے لئے ایک تدبیر بتائی اس نے کہا کہ جو آدمی اپنی نو لڑکیوں کو زندہ دفن کر چکا ہو اور اس کی دسویں لڑکی ہو اور اگر وہ اس لڑکی کو زندہ دفن کر دے تو آنے والے فتنوں سے نجات مل سکتی ہے اس وقت اس تمام مجمع میں ایک آدمی بھی ایسا نہ ملا جس نے نو لڑکیوں کو دفن کیا ہو سب سر جھکائے خاموش اور شنمندہ تھے تب میں نے کہا میں ایسا ہوں پورے وجہ میں نے حیرت اور عزت کی نظروں سے مجھے دیکھا کیا فقر کی بات نہیں ہے سلمہ سلمہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا وہ جمیلہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی قیس کی باتوں سے وہ سمجھ گئی کہ جس جمیلہ کو اس نے سینے سے لگایا ہزاروں محبتیں اٹھا کر بڑے لار پیار سے پالا آئے اب اس کی خربانی کا وقت آگیا اسی خیال سے اس کا دل ہل گیا کلیجہ موکہ آنے لگا اور آنکھوں میں آسو آگئے کیا عزت کی بیٹی کی خربانی ہو جائے گی کیا وہ اس کو زندہ درگور یعنی قبر میں دفنا دیں گے اور کیا مکہ سے یہ فتنہ ختم ہو جائے گا اور بھی ایسے کئی سوال آپ کے ذہن میں چل رہے ہوں گے اس کا جواب ہم انشاءاللہ سیرت النبی سیرت مصطفیٰ کی سرز کے اگلے پارٹ میں دیں گے علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے اور علم دین شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے